نبی رسول انبیاء پیغمبر ان ساری چیزوں کا مطلب کیا ہے اور ان ساری چیزوں میں فرق کیا ہے تو یہ جاننے کے لئے پلیس ویڈیو کو پورا دیکھنا السلام علیکم نبی کا مطلب ہوتا ہے خبر دینے والا یا علم گیپ کی بات بتانے والا اب آپ سوچے ہوگے کہ یہ علم گیپ کیا ہے علم گیپ کو ایک دم سمپل طریقے سے سمجھتے ہیں علم گیپ کا مطلب ہے کل کسی کے ساتھ کیا ہونے والا ہے یا میرے ساتھ یا آپ کے ساتھ یا کسی کے ساتھ بھی کیا ہونے والا ہے فیوچر کے بارے میں مطلب اس چیز کا علم اور نولیج کسی کے پاس نہیں سوائے اللہ کے تو اس چیز کو کہتے ہیں علم گیپ اور نبی کا مطلب ہوتا ہے خبر دینے والا یا علم گیپ کی باتیں بتانے والا ٹھیک ہے اور آپ ایک اور چیز بہت بہت سنے ہوگے تقریر یا بیان میں نبوت 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 کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کوئی پیغام یا کوئی باتیں فرشتوں کے ذریعے سے اپنے نبیوں تک پہنچاتا ہے اس چیز کو کہتے ہیں نبوت نبوت کا مطلب ایک اور بار آپ سمجھ لیجئے کیا ہے نبوت ایک دم سمپل چیز ہے سمجھنے کے لئے نبوت کا مطلب ہوتا ہے کوئی پیغام اگر اللہ اپنے نبیوں تک پہنچانا چاہتا ہے فرشتوں کے ذریعے سے تو اس چیز کو کہتے ہیں نبوت ٹھیک ہے اور اس دنیا کے اندر نہ ٹوٹل ایک لاکھ چوبیس ہزار یا ایک لاکھ چوبیس ہزار سے زیادہ نبی آ چکے ہیں اور تیسری چیز یہ ہے کہ نبیوں کا قتل اسیسنیشن مطر ہو سکتا ہے یہ پوسیبل ہے کیونکہ اللہ نے ایک لاکھ چوبیس ہزار یا ایک لاکھ چوبیس ہزار سے زیادہ نبی جس قوم میں بھیجے ہیں ان قوم نے نبیوں کا قتل کیا ہے تو اس کے لئے آپ یہ دماغ میں ڈال دیجئے کہ نبیوں کا قتل اسیسنیشن مرڈر پوسیبل ہے اب دیکھتے ہیں رسول رسول کا مطلب ہوتا ہے پہنچانے والا یا کسی چیز کو لوگوں تک پہنچانے والے کو کہتے ہیں رسول اب یہاں ایک چیز نوٹس کرنا کہ نبی اور رسول میں بہت فرق ہوتا ہے نبی کا مطلب ہوتا ہے خبر دینے والا یا علم گیپ کی باتیں بتانے والا اور رسول کا مطلب کیا ہوا کسی چیز کو لوگوں تک پہنچانے والا ٹھیک ہے ہر نبی رسول نہیں ہوتا اور ہر رسول نبی ہوتا ہے یہ نہیں سمجھ میں آیا ہے آپ کو اب سمپل طریقے سے دیکھتے ہیں رسول کس کو کہتے ہیں کسی چیز کو لوگوں تک پہنچانے والا برابر لیکن ایک رسول کے پاس اگر کچھ رہے گئی نہیں تو لوگوں تک کیا پہنچائے گا تو اس کے لئے اور ایک نبی نبی انسان کب بنتا ہے جب اللہ کی طرف سے کوئی میسیج اس کو ملتا ہے تو وہ نبی بنا اب وہ نبی کو یہ حکوم ملا کہ یہ آرڈر ملا کہ آپ یہ میسیج لوگوں تک پہنچائیے تو اب یہ بن گیا رسول بات سمجھ میں ہے نبی اور رسول میں کیا فرق ہوا نبی اس انسان کو کہتے ہیں کہ جس کو اللہ کی طرف سے کوئی میسیج ملا اور رسول اس انسان کو کہتے ہیں کہ اب تمہارے کو یہ آرڈر ملا کہ تم یہ میسیج لوگوں تک پہنچاؤ تو یہ انسان ہو گیا رسول اور ایک انسان نبی بھی ہو سکتا ہے رسول بھی ہو سکتا ہے جیسے کی اگر ایک ایگزیمپل دیکھیں تو آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ نبی بھی ہے اور رسول بھی ہے ٹھیکے تو اس کو کہتے ہیں رسول اب دیکھتے ہیں رسالت نبی کی کیٹیگری میں آپ انہیں دیکھیں کہ نبوت اب رسول کی کیٹیگری میں دیکھتے ہیں رسالت نبوت کس کو کہتے ہیں اللہ کی طرف سے کوئی میسیج ملتا ہے نبی کو تو اس کو کہتے ہیں نبوت اور جب وہ میسیج کو لوگوں تک پہنچانے کا حکم ملتا ہے تو اس کو کہتے ہیں رسالت اور اس دنیا کے اندر ٹوٹل تین سو تیرہ رسول آئے ہیں تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آگئے ہوگی نا کہ ہر نبی رسول نہیں ہوتا اور لیکن ہر رسول نبی ہوتا ہے ٹوٹل نبی اس دنیا میں کتنے آئے ایک لاکھ چوبیس ہزار لیکن ان میں سے ٹوٹل رسول کتنے تھے تین سو تیرہ ٹھیک ہے اور آخری چیز کہ رسولوں کا مدر نہیں ہو سکتا ان کا قتل نہیں ہو سکتا اس کے لئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بہت خواہش تھی کہ میں اللہ کے راہ میں نا اللہ کے راستے میں نا میں قتل ہو جاؤ میں شہیت ہو جاؤ لیکن اللہ نے ان کی خواہش کو پورا نہیں کیا کیونکہ رسولوں کا قتل نہیں ہو سکتا اللہ تعالی ان کو زندہ رکھتا ہے جب تک وہ میسج ڈیلیور نہ ہو جائے اب دیکھتے ہیں انبیاء ایک دم سمپل چیز ہے یہ انبیاء اگر ایک انسان رہا تو نبی اور ڈھیڑ سارے رہے تو انبیاء یہ پیورہ لے نبی کا پیورہ لے انبیاء اب دیکھتے ہیں پیغمبر کسی بھی پیغام کو پہچانے والے کو کہتے ہیں پیغمبر اب دیکھتے ہیں سب سے لاسٹ اور آخری رسول ایک رہا تو رسول اور ڈھیڑ سارے رہے تو رسول مطلب رسول کا پیورل ہوا رسول اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا تو پلیس شیئر کر دیجئے اور اس ویڈیو میں آپ کو کچھ بھی انفرمیشن یا کچھ بھی نولیج ملی ہوگی تو پلیس شیئر کر دیجئے تو چلیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ